بہت مل کر ہماری قبط کو پاش پار کرنا چاہتے ہیں ان حالات میں اگر ہمارا کوئی حل ہے وہ مصطفیٰ برسان خیش راو مصطفیٰ برسان خیش راو کہ دی ہم اوز اگر وہ نہ رسیدی تمام بولہ حبیر ہمارے لئے اگر نجات کا سامان ہے صرف یہ ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یکمس کے متعلق قرآن کے لکت کان لکم پی رسول اللہ وسلم حسنہ تمہارے جبیئے پاکی زندگی کے نمونے کامل ہیں یہ نہیں فرمایا کہ صرف علماء کے لئے نمونے کامل ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف اور یا کے لئے نمونے کامل ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف سبائیوں کے نمونے کامل ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف مصدور قلقت کان لکم امت کے تمام ساتھات کے لئے نمونے کامل ہیں کیونکہ حضور صدر مملکت بھی تھے کمانڈرین چیپ بھی تھے قاضی القضاق بھی تھے ملک التجار بھی تھے مدرس بھی تھے مذکی بھی تھے محلم بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اکتا ہم سب کے لئے نمونے کامل ہیں پاکستان کے اندر یہ خلق بجار انتشار ہے اور جس طریقے پر یہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر اسلامی سلطن بنتی ہے تو پھر وہ منصوب کفر کے تمام پاش پاش ہوتے ہیں کیونکہ صرف اس وقت روح زمین پہ تمام ممالک کو میں نے دیکھا ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اندر انشاءاللہ اسلامی نظام ان کنی وجود سیاست معیشت تہذیب تمتن اخلاق ہم لحاظ سے اس کے لئے ایک نظام کار موجود ہے لوگ پروپگنڈا کرتے ہیں یہ شریعت کے نباز میں دیر ہو رہی ہے جتنا مختصت بہت مشٹان کام ہوگا وقت دے گا اس کے لئے تیاری کی ضرورت ہے نظام کی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی میاں پستان لالکہ نے فرمایا ہے وزیراعظم نے بائیس ستمبر کو سیرت ربی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر اپنے خطاب میں مجھے مخاطب کیا کہ میں مولانا نیازی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لئے اور خلائی مملکت بنانے کے لئے پروگرام تیار کریں انہوں نے تین کمیٹیاں منائی ہیں ایک اتحاد بین المسلمین کی کمیٹی منائی ہے ناپکوہ نے انہیں ترکوں تک آوریں چمنت زادیں اور جک شاکس آوریں تمید رنگو برما حرام اتحاد بین المسلمین آپ کا ہوا تو آپ کو خدا نے پاکستان دیا اتحاد بین المسلمین ہوا تو خدا نے خاتمیت حسن نبوت کو آئی ان کا حصہ بنایا اللہ رب العالمین نے آپ کا اتحاد قائم کیا تو حضام مصطفیٰ کی تحریک میں عامر مطلق سے نجات ہوئی اور نوے کے انتخابات میں آپ نے نفاظ شریعت کا نعرہ برم کیا اللہ نے کام جار کیا اتحاد بین المسلمین کی ایک کمیٹی مزیعظم نے بنائی ہے ایک نفاظ شریعت کی فیڈل کمیٹی بنائی ہے ایک فرائی مملکت کی اور خاکسار کے سورد یہ کام کیا ہے میری جد و زیاد دیاری ہے آج میرے بیان اخوارات میں آئے خاندی صاحب نے یہ کہا ہے کہ نیازی وہاں پر وزارت میں یہ ناکام بیکار ہوا کی تھی ہم کیسے جائیں میں نے کہا تم تو مارش اللہ کے ماتا بھی وزیر بنے دے مارش اللہ کے ماتا زیاد حقین تم کو وزیر نامزد کیا تھا اور وزارت میں جانا ایف تھا تم نے وہ ایف کیوں اپنا جو ہے اپنے ذمہ لگایا ہم مگر یہاں پر ہیں اول آخر ہمارا مددار وقصد ندان مصطفیٰ کا قیام و نفات ہے روزی اپن سے اپنے میں صلاح دیئے ونسکی حضرت صاحب نے پجاب فرمایا کہ تم اندر رہو اور وہاں پر نفات شریعت کی جد و جہد کرو ہماری جد و جہد جاری ہے اور اس کے لئے آپ کے سابن و مدد کی ضرورت ہے اور مجھے اس بات کی میں سمجھتا ہوں کی زندگی سے میں پوری میں رکھا جوں گا اس و چھتر سال کی عمر میں میں جوانوں کے جدے سے کام کر رہا ہوں اگر آپ کی تائید و حمیت رہید انشاءاللہ تو یہاں نظام قیم ہوگا نافذ ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی ضرورت ہے تمام نظام قیم ہو چکے ہیں خلق و تقدیر و ہدایت دبت داؤ رحمت اللہ زمینی انتہاؤ ہر پجابینی جان رنگ بھو آگے اتخاکت برویت آرزو جاز نور مصطفیٰ اورا بہات یا حنوز اندر سلاش مصطفیٰ آج جورب جو اتبا برباد ہے تصویٰ تجاہلی سے نسل وطن کومیت لاکہی بھدوں کی پوجہ میں برباد ہے اور ہم بھی اگریسیو نشلزم جاریانہ قومیت کے مرض میں گرفتار ہیں مدینہ منور سے بائیس میل ملک امیل پر حکومت ہوتی تھی مدینہ منور مرکز تھا یہ صوبے تھے ایران صوبہ تھا شام صوبہ تھا آدھر بیٹان صوبہ تھا یہ وسلم صوبہ تھا یہ قومیتیں نہیں تھی بلدت بودی مرنگردی دائی یہ اس طریقے پہ جو حکمت مغرب سے ملنگرد کی یہ قیفیت ہوئی ٹکرے ٹکرے جس طرح سن کر دیتا ہے گاز اقوام مخلوق خدا پڑتی ہے اسے اور قومیت اسلام کی جر کرتی ہے اسے اس لئے ہم یہ چاہیں گے یہ جو دشمنوں کا پروگرنہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر عالم اسلام متحد ہو اور پھر کھڑے ہو کر ہم جددہ جاری کہیں اور جیسے کی جمعہ عظیم کے اندر آپ جا رہے ہو اپنے قلوب کے اندر جلدہ پیدا کر کے جاؤ یہ پاکستان کے نظر میں محروف نہیں ہے یہ منکر کی بات ہوگی آپ دیکھیں پچھتر سال روس کے اندر مسلم سویر جو تھی ان کے بناو رہی ہیں ان لوگوں نے روسی امپیریلزم ہے متحدوں کو باقیدہ مکدہ بنا دیا مدارس کو بند کر دیا دین کی تعلیم پر پابندی لگا دی خلا رسول کا نام لینا بند کر دیا لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس پچھتر سال کے بعد آپ دین کا جنبہ کیسے باقی رہو باہر کو تروازے بند کر کے اندر گھروں کے اندر محبت لی ہو حق اللہ ہو اللہ ہو محبت اور شوق سے آپ نے آپ نے سنا یعنی دارک صاحب نے جو بیان کیا ہے حضور کے مقام اور مرتبے کو وہ مقام اور مرتبہ اکماز جو کہتا ہے لا الاغ تیغو لا الاغ تیغو تمہو عبدہو آشتر خواہی بگو ہو عبدہو خود کے بعد پوچھتا ہے اصل بات یہ ہے کہ پھر خراب جردیان اندر پاکم خدا نا کو تمہارا مصطفیٰ پر مصطفیٰ پر سانخی شرا اگر بردن سیدی سوام بول حافیث یہ آستانے قائم اور تائم رہیں آپ کا قلبی روحانی تلق قائم رہیں آپ میں ذہر قاضی مبلغ بن کر جائے معاشرے کو پاک کرو خلاستوں سے اور یہ جتنی گندگیاں جس روحانی بیماری ان سے اپنے معاشرے کو پاک کرو اور ہرے کو تیار کرو نظام مصطفیٰ کے لیے نظام مصطفیٰ کی رکابتیں دور کرنے کے لیے میں وقتی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اکبار کی سربائی پر تیرے دھریا میں توفہ کیوں نہیں ہے تیرے دھریا میں توفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب اصحیٰ شکویں تکنیر جلدان یہ خود تکنیر جلدان کیوں اللہ تعالیٰ ساتھ آنے کو عبادر کے نالیہ صاحب کی عمر میں برکتیں ان کا فیض جاری رہے اور اگر ان کی توجہ اور آپ کی دعا میرے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے باہت بکاہم اللہ رب العالمين مبارک سے آپ کی نظمت مبارک سے وہ خاک مطاہر عام کے جسم مطاہر سے نظمت ہوئی اس نظمت کی برکت سے اس خاک کا مرتبہ اتنا عالی ہے کہ وہ کعبے سے عالی وہ عرش سے عالی وہ پرسی سے عالی مولانا شبیرہ مسعب عثمانی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی تیسری جلدے میں فرماتے ہیں وہ مقام وہ خاک مقدس ہوا افضل من سائر بقائل ارضی حتی من القابط بل من القرصی و العرش العظیم پھر قرصی و العرش میں کہتا ہوں جب اس خاک مبارک کا عام کی نصف